موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں نوم مسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں لینڈن انڈیا بھائی لینڈ کر گیا ہے بھائی ہمارا بھائی ریٹوائٹل کافی سے بڑھا ہے لینڈ ان انڈیا بھائی بھائی اس بھائی کو زیادہ انتظار تھا کیونکہ اس نے مطلب انڈیا آنا جب انٹری بھائی کی انسٹرگرام پر بتایا تھا تو بھائی ہم اس کا ایک ایک ویلوگ جو ہم کبر کریں گے آج اس نے انڈیا کے اندر لینڈ کیا ہے اور امید ہے بھائی آپ کو یہ بھائی بھی پسند آئے گا کیونکہ یہ بہت اچھا ویلوگر ہے دنیا اس نے مطلب سارے ملکوں میں گیا ہوا ہے انڈیا ویلوگرز بھی گئے ہوں لیکن یہ پاکستانی ویلوگر ہے انڈیا میں پہلی دفعہ آیا مشکل سے اس کو ویزا ملتا تھا لیکن اس کو نہیں ملتا تھا آپ بھی اس کو ویزا مل گیا ہے تو اب یہ بھائی لینڈ ہو گیا تو دیکھتے ہیں کس طرح ہوا ہے لیکن یہ امید ہے مزا آئے گا کس طرح ہوا ہے تو دیکھتے ہیں بھائی ہیڈیو سٹارڈ اور انجوائی کرتے ہیں بھائی یہاں بھائی جی یہ میرا سارا سامان پڑا ہوا ہے تینوں بیگز ہیں سائٹ پینئیرز اور پیچھے والا جو ٹاپ فائنلی ٹائم آگیا ہے ہم بورڈن کرتے ہیں Welcome to India آہ بھائی آہ بھائی بھائی تو آگیا 對 اس طرح ہزارہ میں ابدیود سے RPM اور بھائی تو محند ہم جیس میں پہتے ہیں پر ایکشلی میں امان میں تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ میرا انڈیا کا ویسا جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے آپ لوگوں کا پتا ہے کہ میں نے آلرڈی جو ہے ٹو 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 میں اپلائی کیا تھا پھر میں نے ٹو 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 میں اپلائی کیا تھا لیکن انفورشنیتی دونوں پار جانب فرس ٹائم کووڈ کی وجہ سے اور سیکنڈ ٹائم جو ہے ام نوٹ شور کس وجہ سے جو ہے وہ ویسا جو ہے وہ نہیں مل سکا تھا لیکن تیسری بار تو ہر ہمارے لئے بہت لیے ساپہ تھی آج ہمارے پاس ویزا ہے اور ہم انشاء اللہ ڈبائی سے فلائٹ لیں گے اور پہنچیں گے کرلا میں کوچھی کے لیے linha یا ہے خی طریق ہمارے پاس آہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے لیکن اس ٹائم کو یوکلائیز کرتے ہوئے ہم نے اپنے جو سامانے لیکن اس سامانے سکری طرح سے پڑ کر لیے ہر جو ہے میں میری اللہ ڈبائی سے ہو چکی آپ نے بچھلے بلوگ میں وہ دیکھ لیا ہوگا لیکن اس کے اوپر جتنا لگج تھا وہ سارا کا سارا میرے پاس ہے میری کوشش تھی کہ میں وہ بھی ساتھ بیج دوں لیکن جو شپنگ ٹمپنی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسٹم کی وجہ سے کوئی ایشوز آئیں اس میں جو ہے وہ ڈیلے آ سکتا ہے بائک کو وہاں سے کلیر کروانے میں اس لئے بہتر یہ ہے کہ صرف اور صرف بائک بیجیں باکی سارا سامان جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں تو وہ میرے پاس ہے اپنے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں یہاں بیجی یہ میرا سارا کے سارا سامان پڑا ہوا ہے تینوں بیگ جو ہیں وہ سائٹ پینئرز اور پیچھے والا جو ٹاپ کے اوپر جو ہے بیگ ہے اور ساتھ میں یہ ایک دبہ ہے اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہیں جو میں ساتھ لے کے نہیں جا رہا اس میں میرا جو ہے وہ کیمپنگ گیر ہے جو میں دیا میں ساتھ نہیں لے کے جا رہا اس کے اندر جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ہلمٹ ہے کیونکہ ہلمٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ کیری میں آپ کو لے کے جانے کی اجازت اکثر نہیں ملتی اس لئے میں نے کہا اس کو پیک کرتے ہیں کسی ایک دبے میں یہ ہم نے کارٹنز وغیرہ جو ہے وہ ادھر دو تین لاگ رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ میرے گرائیں یا ہمسائے بھی کہہ سکتے ہیں ادھر ننکانہ صاحب سے انام ہے اور یہ ان کی گاڑی کھڑی ہے جس کے اندر ہم سوان ابھی جو ہے وہ کھوڑا سا سٹ کر لیں کس طرح اس کو جو ہے وہ بیگ کو درہ تمیز سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ ہم جب ائر بورڈ پہ پہنچے دوں ہمارا سارا سوان جو ہے وہ کھلا دیں اس کو اس حساب سے ہم سٹ کریں ہمارا سارا سوان جو ہے وہ کھوڑیا ہے آپ کو بتا ہے کہ میں ایکسر بائک کی چابیاں بھول جاتا ہوں مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپل کا جو اے ٹاگ وہ خریب لیں میں نے یہاں سے جو ہے وہ لے لیا تھا تانکورن سلوان بھائی آئے ہیں ان کے طرح امازون سے ہم نے منگوایا ہے کہ اس کی بھی گروہ پڑے گی نا وہ لیکن اے ٹاگ آتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اس کو کسی چیز میں ڈالنا پڑے گا اور پھر ہم جو اپنی بائک کی چابیاں ان میں ڈال دیں گے اور خیر ہو جائے گا اب اس کو بھی کھولنا پڑے گا یہ ہے اس کو کھول چلو سلمانو یہ تو ہم باغنو کریں گے بہت شکریہ سر اور یہاں پہ امازون کے طرح جو ہے وہ آسانی سے مل گیا اگر ہمیں جا کے بازار سے خریدنا پڑے گا ہاں بائکنگ چکروں میں پڑے گا ہم لوگوں نے اپنا سمان جو ہے وہ سیٹ کر لیا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بائک پہ سمان لے کے جانا ایزی تھا بجائے جو ہے جہاز پہ کیونکہ وہ اس حساب سے جو نے میرا اپنا سارا سمان جو سیٹ کیا حالانکہ ابھی کپی چیزیں نکالی ہیں لیکن بیگز ہمیں جو ہے وہ سارے مہا پہ چاہیے ہوں گے اور ابھی ہم لوگ میں اور انام بھائی جا رہے ہیں یہاں سے شارجہ سے نکل رہے ہیں ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا کہ میں نے جو ویزا دیا ہے یہ کوئی اس طرح بھی پلان نہیں تھا کیونکہ جب میں نے لاس ٹائم اپلائی کیا تھا مجھے بدائے گیا تھے کہ چار مہینے کے ٹائم ہوتا ہے آپ کے اپلائی کرنے کے بعد سے ویزا ایشو ہونے تک میں نے سوچا یہ تھا کہ یہ ٹور جیسے میں میڈلیس کا ختم کروں گا اس کے بعد میں دو تین مہینے گیپ لوں گا اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ تب تک ویزا بھی آ جائے گا لیکن آؤٹ اف نو ویر میں امان میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے مجھے ایمیل آئی کہ آپ کا ویزا جو ہے ایشو ہو گیا اور اب ویزا جو ہے اس کی ویلیڈیٹی اسی دن سے سٹارڈ ہو جاتی ہے جس دن آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے لیکن یہ ویزا 30 ڈیز کا تب سٹارڈ ہوگا جب آپ انٹر ہو جائیں گے 30 ڈیز آپ کو انٹر ہونے کے لیے ملتے ہیں اور اس کے بعد اگر جس دن آپ انٹر ہو جائیں گے پھر آپ کو جو ہے وہ 30 ڈیز ملیں گے تو میرے پاس جو ہے انڈیا کا ویزا صرف 30 ڈیز کا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ہے تیز دنوں میں ہم ہو سکتا ہے کہ ہاڈلی کوئی ایک دو پرسنٹ دیکھیں لیکن وہ تو ابھی ہم جب پہنچیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئے گے ایک دو پرسنٹ کے اس دن میں صحیح با ہماری فلائٹ میں جی ابھیر تک قریبا کوئی چار گھنٹے ہیں جو وہ بچے ہیں تو ائرپورٹ ہم جائیں گے میں نے کہا کہ ائرپورٹ جانے سے پہلے کھا لیں کھانا کھانے کے لیے آج میں بسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں نہیں آئے میں کافی دنوں سے پاکستانی کھانا کھانا گا رہا تھا ہم آئے ایک کھانی ریسٹورنٹ میں اور ہمارے سامنے آئی ہے یہ ان کی کڑائی ہے وہ لیس کڑائی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ساتھ پر قابلی پلاو مگوایا جو کہ ایٹھنگ رویٹ کا فیموس ہوتا بھی تک وہ آیا نہیں ہے امید ہے کہ ابھی لے کے آ جاتے ہیں مجھے آواز آ رہی ہے شاید آئی ہے ہمارے سامنے ساتھ پر آ رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت بہت بزیجہ لگ رہا ہے اور ساتھ میں کشمش کابلی بلاو مچھا اس کے ساتھ آتا ہے کرمی دے کو پیشے گیا جو جہاں راڑ رہا ہے آئے میں بھی آیا ہوں جو اس لگزری امیگریشن کے آفیس میں میرے ساتھ ہیں لفدی پا جی جن سے سپیشلی آپ کو میں ملوانا چاہتا ہوں ساتھ میں ان کی وائف ہے شیرین اور یہاں پر کھڑے ہیں سیج ساپ تو یہ ایکشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ پاکستانی انڈین کمپنی ایسی یہاں پر دو پارٹنر آپ لوگ ہیں ایک یہاں پر ایک ایکشلی پاکستان میں آپ لوگ ہیں شارک صاحب تو وہ وہاں پر ہیں تو تھوڑا سہ بط آ دیا آپ کو مدھ پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں کہاں کہاں پہ ہیں ہاں جی جی ہم Taiwanese ہم çünkü ہے کیندا کے دہنے کے Nden میں ہے کہ obligation اور دکھیں اس کے متاس اعملے کی صحص کے وing!!!! ہم کچھ کچھpiece کی backgrounds تمام ہے تک ملتی mythology اور کیوں تڑیویں ہمارا ہی اچھتے ہیں 60 ملکوں کے لئے ہیں کام کرتے ہوں 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 ریگارڈن امیگریشن میں ایک چیز کلیریفائی کرتا جاؤں وہ لوگ جن کا اچھا بزنس اچھا ورک ایکسپیرینس ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ہوں تو یہ لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں نہ صرف کینیڈا بلکہ دنیا کے اور مختلف ملکوں میں بھی سیٹل ہونے کے لئے لیکن یہ لوگ کوئی سٹوڈنٹ ویزا کیوریز یا نارمل ویزا کیوریز وہ ہینڈل نہیں کرتے تو کانڈی اگر آپ کو ان کی سرویسز میں انٹرسٹ ہو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس پر جا کے ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا ایر بورڈ پہ پہنچ چکے ہیں انام صاحب کیمرا میں جانا ان سے موبائل اپنا لے لیتا ہوں اور ان کو جو ہوا شکریہ بولتے ہیں بہت شکریہ سر خیریت سے جائیں اور کیونکہ ہمارا جو ہوا آگے ابھی لمبا سفر ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ کیمرا کی اجازت نہیں ہے اس لئے ہم جانا آدھلی فٹیج ہے وہ موبائل سے بنایں گے ہماری جی فلائٹ ہے ترمینل ٹو سے اور ترمینل ٹو نہیں ہے ترمینل ٹری ہے ایچلی یہ والا جو جہاں سے موسٹی جو ہے وہ ایمریٹس کی یا صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمریٹس کی ہی فلائٹس آتی ہیں اور یہ سارا سارا ہوا سوان ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپ کو بیسے دکھائی دیں یہ بڑا باکس جو ہم نے بنایا تھا اور ساتھ میں یہ دونوں جنو بیگ اور یہ ہم ہینڈ کری صرف یہ چھوٹا بیگ اپنے ساتھ رکھیں گے یہاں سے اس کو کروا لیتے ہیں ریپ تاکہ ہمارا سمان جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ پہنچ جائے ہاں ایمریٹس والے کر رہے ہیں ریپ کریں گے ریپ کریں گے ان کو کر دیں اور اس کو علاقہ کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے ادھر سے کرنا ہے یہ ریپ کرنا ہے ہاں نہیں ریپ کرنا ہے اس کو اس کو کریں گے یہ شکر ایئر پورٹس پہ آپ نے بندے ہیں ہاں 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 یہ اچھا ہے ریپ جی ہو گیا ہے اور دیکھیں دو پیسٹریں ہمارے بن کے اور انہوں نے ہم سے یہاں پہ ایکچوئی ایمریٹس کی سرویس ہے انہوں نے فورٹی دیرم لی ہے جو کہ آل موسٹ کہہ سکتے آپ 11 ڈالار بن جاتے ہیں چیز کوائٹ ایکسپنسیو اگر آپ کمپیئر کریں آپ اس کو باقی کافی جگہ سے تو ایک سائیڈ پہ یہاں پہ ان کے سیلپ چیک ان کاؤنٹرز ہیں جو کہ کافی لوگ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں صرف اپنا سامان جو ہیں وہاں پہ رکھ رہے ہیں انہوں نے سپیشلی آن لائن چیک ان کر لیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ان کے کچھ لوگ بھی کڑے ہیں جو کہ اسیسٹ کر رہے ہیں چیک ان کرنے کے لیے کچھ ایریاز انہوں نے بتائیں ہم نے جانا ہے ایریہ نمبر فور میں چیک ان ہمارا ہو چکا ہے سامان ہم نے دے لیا ہے اور یہاں پہ نو بچ کے پنتالیس ملت میں جو کچھ ہی فلائٹ وہ بی ایٹین سے جا رہی ہے بلکہ چیک ان کے بڑی ہماری سٹوری رہی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پر یہاں سے ہمیں جو ہے وہ کس طرح ابھی بی ایٹین تک جانا ہے وہ ڈھونڈنا ہے یہاں سے بیسے تجھو ہے وہ ٹرین چل رہی لیکن یہ صرف ایک ہی طرف لے کے جا رہی ہے اور جو لوگ دوئے ہی آتے ہیں اور انہیں بعد میں جو اینا ویٹ ری فنڈ کروانا ہو بلکل اس کے بعد جو ایسے کیوریٹی کے بعد یہاں سے کروا سکتے ہیں ہم ابھی یہاں سے یہ لیفٹ لے کے جائیں گے جی اوپر بی ایٹین کی طرف سے گیٹ ہمیں جی اپنا مل چکا ہے اور یہاں پہ کیونکہ فلائٹ میں ہمیں پورے سوا دو گٹے ہیں تو میں نے کیا بجائے یہ کہ گیٹ پہ بیٹ کریں ہم آگئے کاؤستان کافی والوں کے پاس ہمیں کافی بھی مل گئے ہمیں میری فیوریٹ کیپچینو اب میں آپ کو سناتا ہوں جی اپنی سٹوری چیک ان کی میرے پاس جو چیک ان میں لگے جلاو تھا وہ تھا ٹوانٹی فائن میں نے ایکسٹر پر چیز کیا ٹوٹی کے جی علا ہو گیا میں نے حساب لگا میں نے کہ اتنے ہی بیٹ ہوگا اور کتنا گور ہو جائے گا یہاں پہ جب اس نے بیٹ کیا تو کہتی ہے کہ ایٹھ ہنڈرڈ اور ٹوانٹی دھرم جو زیادہ دینے آزان ہو رہی ہے بھی آزان ہو گیا جی یہاں پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ جب اس نے بیٹ کیا تو نکلا ہے اور میں بڑے رام سے کہا رہا تو چالی سے بھی کم ہو جائے گا چالی سے بھی کم ہو جائے گا چالی سے بھی بڑے روپر کے تیرہ کے جی اس نے ڈالیا ہے کہ آٹھ سو بیس تیرم کیونکہ آلماسٹ ٹوانٹھ فورٹی ڈالر کے آس پاس بن جاتے گا کیونکہ جب آپ آن لائن کرتے تو سستا بڑتا ہے لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں غلطی ہماری ہے مجھے فوت آئی ڈیا ہو جانا جائے گا ابھی میرے ذہن میں وہ چیزیں آرہی وہ دس دس کے جی تو ان کا ویٹ ہے پھر میرے رائیڈنگ بوٹس ہیں ہی 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 جیکٹس ہیں پروٹیکشن گیر ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید وہ صحابی نہیں میں نے اس سے ان کا لگایا تھا کہ گر سے جب میں نکلتا ہوں میرے پاس ہوتا ہے میں اس سے ویٹ بغیرہ کر لے تو یہاں پہ میرے پاس تھا میں نے صرف اپنا کو کوکا ہی لگایا لیکن وہ ہمارا کامیاب نہیں ہو اور بڑا میں مہنگا پڑا سپر جائے وہ اچھا بس رہے ہیں اس نے بھی بیٹھنا ہے فائنی ٹائم آ گیا ہے ہم بوڈنگ کرتے ہیں مجھے لگا انٹر ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج یہاں سے نکل جائے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ بجاند جائے با ساتھ ساتھ ک انٹر ہو جائے ٹائم جائے جائے ساتھ 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 جائے اللہ موسیقی 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 وہ میں نے فیل کر دیا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میرے پاس بس بائم چھ کہ کیا کہ میں اپنی کیس طرح آپ نے ایک سائٹ میٹ گیا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ہر نے خیلی چاہتا ہے میںیہارا تھا ایہارا تھا ہر نے اکس طرح سے مسئلہیں نہ کہتے ہیں لیکن مجھے کہہ سکتے ہیں کہ والاشد commandments کیا جو آپ کے ساتھ پیاند کے ایہارا تھا میں پہلے سے بات مجھے تیر میں بتاؤں گا ابھی ہم لوگ ان کے duty free شوق سے وہ گزر رہے ہیں اور سامنے جا کے آپ نویج کلیکم کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کہ ہمارا بھی پسیت کی ضرورتی ہے چہرے سے آمرے دیکھے کہ کتنی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہاں پیا ہے کہ ہمارا لگج کپی زیادہ رشارہ کپی ضرورت تھی اھی رسال پیچھے سیکھتو 2-3 فائٹس آئی ہوئی ہیں صاری اللہ اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ لنگی گئی ہے شارجر سے ہے دوبی سے ایک دو اور ہیں اور یہ ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہمیں یہاں پہ لگتا ہے اور ہمارا جی لگے جا گیا اور ہاڈلی ہی ہمیں یہاں پہ سارے پروسس پیلدر کو آدھا گھٹا لگیا میرے کے آن میں بہت پیارا ہے یہ نگارے ہیں اور یہاں پہ میں منی ایکسچنج کے آپ پاس آئیں کیونکہ میرے پاس انڈین روپیس ٹھیوں میں نہیں ہیں اور ندین اس ٹرائنگ تو ہلپ میں میرے پاس کچھ مانی ریال تھے تو میں نے پچاس مانی ریال جو وہ یہاں پہ ایکسچنج کروائیں اور اس کے بجے اور اراؤن جو وہ ٹین تھاؤزن انڈیا روپیس مل جائیں گے یہ اراؤن ہاتھ ہوتا ہے اوہ سہتا سنا ای تینک وانہ ہنڈر ٹونٹی وانہ ہنڈر ٹونٹی فائیب جو وہ یو ایس ٹالر پہن جاتے ہیں تو ان سے ایکسچنج کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ سامنے جو آپ تک رہے ہیں یہ سے ہمیں جو وہ ٹونٹی میں جائ寝ے جائدی ہم ہے ٹونٹی میں جائدد سائے آپ из کی آخر جائیں گے نیتین شک красивہ مل ہے ہم ا formalی ور Beijing ہمام میں نواز habداج میرے سط Champion روپیٹر 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 جو لیتا ہے ٹیکسی یہ کاندھی جی کنوٹ روپیٹر ہاں ہاں روپیٹر یہاں پہ آئے نہیں ہوں اگرام کسی انڈین دوست سے لے کے چیک کیا یہ ہمارے پاس پانچ پانچ سو والے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے ہمیں پانچ ساتھ منٹ لگ جائے ہیں فرش تھوڑا سا یہاں پہ کم ہو چکا ہے ہم لوگ ٹیکسی بک کرانے کے باہر جا رہے ہیں لیے پورٹ سے باہر بیٹر پورٹ سے باہر یہاں سے نکلوا بھی سکتا ہے کریٹر کارڈ سے لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس لیے تو ابھی جا کے ہم نے باہر ٹیکسی ڈونی ہے یہ اس طرح کا ایک ٹیکسی جس کے اوپر ٹیکسی ہماری بک ہوگی اور اس کے انہوں نے ہم سے لیے ہے یہاں پہ آلموس پنتہ ڈالر ایک ہزار دو سو پچاس انڈین روپیز بن جاتے ہیں اور یہ ہے ہماری ٹیکسی جس میں اپنا سمان ہم نے رکھ دیا تو وہاں کے بیٹھتے ہیں میں ایک چلی جا وہ غلط سائٹ پہ جا رہا تھا لیکن یہاں پہ پچسان والی سائٹ ہوں کے در آئید ہوتی ہے رات ہو گئی ہے ٹیکسی میں میرے ساتھ ہیں بشیر وائی ہم لوگ ابھی آلموس 30 کلومیٹر کے مارے رائت بنیں گی ان کو تھوڑی تھوڑی ہندی آتی ہے انگلیش جو ہے وہ بھی غزارہ کر لیے تھے تو یہاں پہ رات کی وجہ سے جوانا بھی کچھ بہت زیادہ کچھ نصر نہیں آ رہا لیکن جتنا ہمارا پروسس تھا اے پورٹ کو امیگریشن سے لے کے اور آگے ٹیکسی ہوتا ہے بڑا سموتھ رہا ہے لیکن آپ کہہ ستے ہیں کہ کچھ جوگوں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کو ٹیکسی کیسے لے نہیں ہے یہ وہ سارے چیزیں تو بلکل ایک کے بعد ایک جوانا وہ سٹیپ وائی سارے چیزیں تھی کپی اچھا لگا مطلب اب تین بجے ہم شاید لینڈ ہوئے اور چار بجے ہمیں ٹیکسی میں بیٹھ گئے جوانا وہ جا رہے ہیں تو وہ سٹیپ اور آدھے گھنٹے تھا کہ ہم جو ہے وہ ہٹل بھی پہنچ جائیں گے صرف ایک مسئلہ ہوا تھا میں نے وہاں پہ جو اب یو ای میں تھا تو ایک ہٹل بک گیا تھا اس ہٹل نے مجھے بعد میں میسیج پیج دیا کہ ہم تو فل ہیں تو وہ کو ان کے سسٹم ایرر تھی تو وہ پھر انہوں نے کینسل کر دیا ابھی میں نے دوبارہ ایک ہٹل بک گیا ہے ہمیں جی اپنا ہٹل مل گیا اور بالکل ہٹل کے سامنے جا ہے یہاں پہ لیکن ہے کہ سروج ہے وہ کلوں کے سٹار لگا ہوا ہے سبح سبح جو نے ابھی پجر کا ایک ہمارا ہے اور ہمارا ہٹل چلتی ہے اندر ہٹل کے طرح ہم نے ہٹل میں چیک ان کر لیا ہے یہ ہٹل میں ہٹل میں چیک ان کر لیا ہے یہ ہٹل میں ہٹل میں خوبصورت اور دیکھنے میں پہلی نظر میں کافی اچھا لگ رہا ہے چھوٹا سروم ہے لیکن نظر میں بہت کمفرٹیبل اور ادر ہٹل میں وہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے ڈیسنٹ ہے کافی اچھا ہے مطلب جس طرح تصویریں تھی اسی طرح آکا نکلا ہے کیونکہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے ہٹل کی اتنی پروفیشنل تصویریں کھنچی ہوتی ہیں کہ جب آپ وہاں پہ آرتے ہیں تو وہ اس طرح کی لگتے نہیں ہیں جتنی اچھ تصویریں ہوتی ہیں لیکن کائٹ امپریسی بھی کالو چھوٹا ہے اور اس کے میں نے پہ کی ہیں پر نائٹ 35 ڈالر مجھے نہیں بتا گیا آپ انڈیا میں پرائیسز جو ہوں کس طرح کی اگلے آلے والے دنوں میں ہم ٹریول کریں گے تمہیں پتا چلے گا لیکن کیونکہ پہلے دن جب آپ جاتے ہیں تو امیگریشن والے جو نواغسر آپ سے ہوتیل کی بوکنگ جو وہ مانگتے ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آن لائن بندہ بوکنگ جو وہ کر کے جائے اس لئے میں نے کیا اور امیگریشن پروں نے مجھ سے پوچھا بیورو جو چھوٹا سو نے پیج دیا تھا فلائٹ میں ہی اس کے اوپر بیورو نے ادرس مانگا تھا باقی اوورال میرا ایکسپیرینس بہت اچھا بہت سیادہ بہت سیادہ قویسنگ ہے کہ انہوں نے تقریبا کچھ دس منٹ کا انٹرویو لیا ہوتا اور اس میں پہلے تو اسو ان کا تھا کہ ہم لگتے تو سارے ایک جیسے ہیں تو مجھے گیتے کہ آپ انڈیا میں نے کہا کہ نہیں پہلے تو اس نے کہا کہ پاکستانی ریجن میں نے کہا کہ چی بلکل میرا پاکستانی ریجن میں نے ننکانا صاحب کا نام لکھا وہاں پاسپورٹ کے اوپر جرمن کے اوپر جو آپ کی پلیس اوپر ہوتی ہے تو اس کے بعد اس نے چھوٹے مونٹے سے سوال پوچھے اٹنری کا پوچھے کہ آپ کہاں چاہ رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ میں یہاں سے لے کیا کہ جو بائک رائیڈ کر کے جا رہا ہوں اور اس نے کچھ خاص پوچھا اور اس نے کچھ خاص پوچھا اس طرح کے ڈیفکٹ سے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں پوچھے ہوتے ہیں پھر تو بندے کی ذہن میں رہتی ہیں باقی اوورال پادمس نے یہ کہا کہ ویلکم ٹو انڈیا اور ہم بھی آپ لوگ کو کوشش کریں گے کہ انڈیا کو جتنے اچھے طریقے سے میں کور کر کے دکھا سکتا ہوں وہ ضرور دکھاؤں گا ابھی میں بہت تھکا ہوں ہماری رات ساری گزر گئی ٹریول میں ہی آپ سے کچھ انٹے ریسٹ کرتے ہیں اور نیکس بلوگ میں ہم نے جا کے اپنی بائٹ پر کرنی ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا سفر اور وہ بھی ہمارا جو پروسس ہے وہ اسی رہے گا تو ہمیں یاد رکھی گا لائک سبسکرائب اور شیئر کا وٹن دوانا نہ بھولے گا اللہ حافظ جیو بھائی بھائی ہم اتنے دن سے ویٹ کر رہا تھے بھائی ایک بار ہی ہمیں جائیں جائیں لیکن فیملی ہاں 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 ابھی ایک اور لڑکا گیا ہوا ہے لیکن جو مزہ ہمیں بھائی 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 کے ساتھ آتا ہمیں کسی کے ساتھ نہیں آتا وہ بھائی کھانوں پر ابھی کھا رہا ہے لیکن اس نے میند کافی کی ہے لیکن ویڈیو چار میٹ کی سرپنا سکتا ہے وہ اپنا ویسے ویجٹر ہیں لیکن دیکھو نا شاہد بھائی تا بھائی 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 سے گزر کر جاتا ایک آسانی طریقے سے وہی ہمان بغیرہ ہمیں لیکن وہاں سے واپس ہی آئے ہیں واپس وہاں سے ہی لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی لینڈنگ کیونکہ پہلے تو وہ دبائی میں تھی تو وہاں سے انہوں نے بولا سارا ایک بار کور کرتے ہیں تو انہوں نے کور کر کے دکھایا اور لینڈنگ کے ایک مزیدار پلیس ہے لیکن پیورے پیاری پلیس کیونکہ یہاں لیکن وہاں گئے ہیں تو وہ آپ جب چیزیں کور کریں گے تو تب اور مر آئے گا۔ کیا آپ دیکھو نا بھائی ابرار کے ایک مطلب کے اندر کتنے کوئیسٹن تھے مطلب کے لے کر ہر چیز کو لیکن سارے بھائی جب بھی اکتر ہے نا انڈیا میں سارے لینڈنگ کے ساتھ ہی بھائی وہ تو یہ چیز ہے ہر بندے مطلب کے نارمل پاکستانی ہے نا ہر بندے کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ہمیں مطلب ایسا کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ یا اسی وجہ سے کیونکہ اب جب بھی آپ ادھر لینڈنگ کرتے ہیں جب بھی انڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ایک بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایک مطلب کے پہلی نظر میں یہ کہ آپ کے سب ڈاؤٹ اور ہر چیز آپ کی کلیر ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک ابرار بھائی کی ہوئی ہے کیونکہ آر ریڈی اس کو بھائی کافی انڈیا کے لوگ ملے بھی ہیں بہت زیادہ یہاں لوگوں نے پڑا بھی ہیں بھائی نے ایک میٹ اپ ڈلی میں ممبئی میں کافی رکھا ہوا تھا تو کافی لوگوں کی بھی آپ ویڈیو آرہی ہیں ابرار بھائی کے ساتھ ہے کہ کیسے وہ ان کے ساتھ ملے ہیں خوشی طریقی سے جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں یہ بہت مدی رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ساری چیزیں آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں پاکستانی لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ وہ کلیر ہوں گے کلیر ہوں گے کس طرح ہمارے آپ کے بارے میں ہوئے ہیں آپ کے بیوں کے بہت بھی ہوں گے بہت اچھے لوگ ہیں ساری بس پتہ نہیں کیسے گیپ ہوا گیا لیکن آنا نہیں چاہیے تھا لیکن کہ آنے والا وقت آر آنے والے وقت میں دیکھنا آپ پانچ سال سال تاک یہ ساری چیزیں پھر ویسے چیزیں پھر بھی نا بھائی ہم تو ہر ویڈیو میں بولتا ہے ایسی جکاز کر کے ایسی ویڈیو میں بولتا ہے کہ کوئی بھی انڈیا کا آنا چاہتا ہے تو بھائی آئے بھائی اور آپ سوچ نہیں سکتے ہمارا ایک ایسا بھائی جاندے والا ہے اور اس نے پاکستان کا ویزا لگوا لیا اس کا چھے منت کا ویزا لگا ہے اور چھے مندوں میں کسی وقت بھی وہ پاکستان آ سکتا ہے تو جب وہ آئیں گے پھر میں آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ ویڈیو بنا کر بھی شیئر کریں گے وہ کس کنٹری سے سیدھا آ رہے ہیں وہ چھوڑے جس کنٹری سے بھی آ رہا ہے لیکن یہ کہ آ رہا ہے بھائی نے وہ ضرور ہماری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس نے بقیادہ ویزا مجھے پھیل دیا جو اس کی کوپی سی ویزے کی کہ مجھے ویزا مل گیا پاکستان کا آپ دیکھو آپ باتے ہیں جب پائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے ایک اور بھائیں ہیں وہ بہت جلد انڈیا کے ساتھ ویڈیو پاکستان آئیں گے ان سے بھی ملیں گے آپ دیکھنا آنے والے وقت وہ بہت پوزیٹیو آم لوگوں کا جو ایک پوزیٹی سائیڈ کے اوپر جانا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملوانا ہے انڈیا تو یہاں لانا ہے وہ لوگوں کی کلیر ہوں گے اور دوبارہ آم انڈیا ہونے کی کوشش کریں گے اچھے لوگ ہیں یہی چیزیں ہیں یہ سب کچھ ہی بچنا ہے یہ ایک دن چلے ہی جانا ہے سب نہیں جانا ہے تو خیر امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائک ہزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ